اسلام علیکم دوستو کیجئے گا تاکہ چینل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہن سکے دوستو میرے ویڈیوز کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں میری حوصلہ افسائی کیا کریں دوستو آج کا میرا ٹوپک ان بیویوں کے لیے ہے جن کے شوہر انہیں مارتے ہیں یا کسی بھی طرح کی عذیت دیتے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہی بڑے سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو اس بات سے اگاہ کر دیا تھا کہ مرد کو ڈیگریٹ کرنا میرا حدف کبھی بھی نہیں رہا مرد ہمارے لئے قابل عزت تھا قابل عزت ہے اور قابل عزت ہی رہے گا ہمارے باپ ہیں بھائی ہیں الحمدللہ ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اللہ ان کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رہے صحت زندگی دے انہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ایک وہ مرد ہوتا ہے جو عورت کو عزت دیتا ہے اسے معاشرے میں علا مقام دیتا ہے اس کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرنا اپنا نسبل این سمجھتا ہے اور دوسری طرف وہ مرد حضرات ہیں جن کی سوچ جن کے رویے پر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مرد شرم کے قابل ہیں ان کی تربیت کرنے والی عورتیں ان کی مائے قابل رحم ہیں کیونکہ میری نظر میں والدین ایک بچے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی درسگاہ ہیں اگر ایک مرد کی درسگاہ اچھی نہیں تو پھر وہ مرد کبھی بھی ایک اچھا شوہر ایک اچھا انسان ایک اچھا باپ کبھی بھی نہیں بن سکتا میں نے ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں وہ بہت اچھے بیٹے ہوتے ہیں لیکن شوہر اچھے نہیں ہوتے اب اس میں آپ کیا کہیں گے میری میں خود ماں ہوں ماشاءاللہ سے میں دو بیٹوں کی ماں ہوں میں اکثر اپنے بیٹوں کی تربیت کرتے در جاتی ہوں اللہ تعالیٰ میں ان کو اس قابل کروں ان کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے یقین مانیں گے میرا سب سے بڑا خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی وہ دن نہ دکھائیں کہ میرے بیٹوں کی وجہ سے کسی بھی لڑکی کسی بھی عورت کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور میں ایسی بھی ماں کو دیکھتی ہوں ان کے بیٹے بیویوں کو جاہلوں کی طرح مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں تانکشی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں لو پتر کار و سان لی بڑا کچھ برداش کرنا پہندہ بھئی کار و سان لی برداش کرنا پہندہ بھئی تسی فرنج کار دے اپنے پتر نو ایک نا پلاسٹرک دی گڑی لے آدھندے انہو دن رات مار دا کٹ دا انہو گالان کار دا انہو تانے کشی کار دا انہو گبول دی نا بھئی ایک جیتی جاگتی عورت تو بولے گی نا آپ اپنے مو پہ خود ہی ایک سوڑ دا تھپڑ مار کے دیکھیں آپ کو کیا حساس ہوتا ہے درد محسوس ہوتی ہے ایک عورت کو جب اس کا شوہر تھپڑ مارتا ہے نا تو میری نظر میں جو سے درد اٹھتا ہے نا وہ اس کے جسم سے زیادہ اس کے دل میں اٹھتا ہے جو اس کی عزت نفس مجروع کی جاتی ہے نا وہ صرف اور صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے ہمارے معاشرے میں میں سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے میں یہ بات جانتی ہوں کہ ایٹی پلس گھرانے ایسے ہیں جہاں عورت کو ستھی دبایا جاتا ہے ایون اس کے گھر والے بھی اسے ہی دباتے ہیں اس کے سسرال والے بھی اس کے شوہر والے بھی اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں قانون بنائیں جی اگر شوہر بیوی کو مارے تو وہ ریپورٹ کروا دے بھی کیا فائدہ کیا فائدہ اس ریپورٹ کا ایک ریپورٹ کروا کے اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا وہ شوہر اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے کیا اس کی ساس اسے اس گھر میں رہنے دیتی ہے کئی ایسی عورتیں ہیں جو دن رات جاہلوں کی طرح مار کھاتی ہیں پھر وہیں پہ چک کر کے زندگی گزارتی ہیں کیا کریں وہ بچاریاں کہاں جائیں ان کا کون ہے ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے وہی مرد ہی کچھ کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے خدارہ اپنے بچوں کی تربیت کریں آپ لوگ جہاں یہ سوچتے ہیں نا ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے سکول میں بیجنا ہے اچھے سے اچھے درجے کے کپڑے ڈالنے ہیں یہ دلوانا وہ دلوانا ہی پیٹ دینا ہے فون دینا ہے بھئی کہیں اپنی تربیت میں ایک حصہ یہ بھی شامل کر لیں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ ایک اچھے انسان بننا اچھے انسان بنو گے تو کامیابی خود ہی آپ کے قدم چومے گی اچھے انسان بنو گے تو عزت خود ہی آپ کا مقدر بن جائے گی ضروری نہیں ہے آپ ڈکٹر بن جاؤ وکیل بن جاؤ انجینئر بن جاؤ تو آپ کی عزت ہوگی نہیں آپ اچھے انسان بن جاؤگی آپ کی اس میں سب سے زیادہ عزت ہے میں خدماؤ کے مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے میں اسی عورتوں کو کہتی ہوں کہ زندگی چار دن کی ہے اگر آپ عورتیں ہیں چلیں میں نے اسی عورتیں دیکھی ہیں مجھے اسی بھی آتی ہے ان لوگوں کی سوچ پہ آپ پڑے لکھیں ہیں ہم لوگ پڑے لکھیں ہیں آپ مجھے بتائیں اگر اس کی ساس غلط تھی تو کیا یہ عورت ہم نے جاری رکھنی ہے وہ غلط تھی تو میری ساس نے یہ کیا تھا تو میں نے بھی یہ کرنا خدارہ اپنے معاشرے کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں ہم لوگ اپنے ملک کے وزیر آزم پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں صدر پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں بھئی میں تو سب اسے تنگ ہوں میں کہتی ہوں پہلے خود کو تو دیکھو میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر کے کہتی ہوں ہم لوگ پہلے خود کو تو سوارے معاشرہ خود ہی سوار جائے گا میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو اتنا پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں چار لوگوں میں اپنی بیوی کو پیار سے بلانا انہیں عزت دینا وہ سمجھتے ہیں اس میں ہماری عزت اور میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو چار لوگوں میں جب تک اپنی بیوی کو ظلیل لانا کر لیں انہیں لگتا ہماری عزت نہیں ہے بیوی کو روب دار دکھانا کہ ہم نے بڑے روپ کے نیچے رکھا ہوئے ایسے مرد جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اسے پیار سے بلانا اس کے ساتھ کھانا کھانا ان سب چیزوں کو اپنے رتبے کے خلاف سمجھتے ہیں کیا ایسے مرد کی یہ سوچ درست ہے کیا ہمارا معاشرہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے ہم کون ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے ہم یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے کبھی کسی نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ زندگی چار دن کی ہے اگر مرد کی چار دن کی ہے تو عورت کی بھی تو چار دن کی ہے اگر مرد کے پاس جینے کا حق ہے سیٹیفکیٹ ہے تو کیا عورت کے پاس جینے کا حق نہیں ہے مرد اگر عزت چاہتا ہے میری بیوی مجھے عزت دے تو کیا عورت عزت کے قابل نہیں ہے آپ کے کام کرتی ہے آپ کو کھانا دیتی ہے آپ کے پچے پیدا کرتی ہے ہر کام آپ کا کرتی ہے کیا وہ قابل عزت نہیں ہے برہار میں تو یہ جانتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کرنا صرف اور صرف مرد پر ہی فرض ہے نہیں جب انہوں نے یہ ایکویلٹی آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ برابری آپ کے سامنے رکھ دی ہے شاعر کے پیمانے پر دونوں کا ہونا ضروری ہے تو پھر کیوں ہم لوگ یہ فرق کیوں کرتے ہیں ہم مرد کو عزت دیتے ہوئے میں یہ بھی بات مانتی ہوں مرد ہمارے لئے ہمیشہ بہت زیادہ قابل عزت رہا ہے اور رہے گا مرد کی عزت شاید عورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے ہمارے لئے کما کر لاتا ہے لیکن کیا عورت پیچھے کسی جھولے پہ بیٹھی ہوتی ہے نہیں نا عورت بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے سب سے بڑی بات وہ اپنے مرد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے مرد کی سب سے بڑی عزت اس کی عورت ہے وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے وہ چار دیواری میں اپنے شوہر کی پاسداری کرتی ہے اس کے ہر راز کو اپنے اندر پشیدہ رکھتی ہے خدارہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں آج جو آپ کر رہے ہیں کل کو آپ کے بیٹوں نے بھی وہی کرنا ہے آج جو آپ کی بیوی برداشت کر رہی ہے کل کو آپ کی بیٹی نے بھی وہی برداشت کرنا ہے آیا اپنی پرنسس اپنی گڑیا اپنی باجو جن کو ہم بڑے پیارے الفاظ میں بلاتے ہیں ان کو ہم کبھی چاہیں گے کوئی ایک ضرب بھی لگائے کوئی ان پہ ہاتھ اٹھائے کوئی انہیں گالی دے کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے نہیں نا تو پھر کل کو بدلنے کے لیے ہمیں آج خود کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے اس کے لیے ہمیں پڑا لکھا ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے میں نے ان پڑوں کو بھی اپنی بیویوں کو بڑا پیار کرتے دیکھا اور میں نے بڑے پڑے لکھوں کو بڑے جاہلوں والے روپ میں دیکھا یہ آپ پر منحصیر ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے آپ نے پڑے لکھے جاہل بننا ہے کہ ان پڑ ہوتے ہوئے بھی ایک پڑے لکھے انسان والا رویہ احتیار کرنا ہے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا خدارہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ماف کر دیجئے گا میری کوئی بات بری لگی ہو تو ماف کر دیجئے گا ہو سکے تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ